بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ایس ایف فیلوک آج میں بنا رہی ہوں دھوان تہی کوشت مٹن سے بنائیں گے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کو بیف سے بنائیں مٹن سے بنائیں یا چکن سے بنائیں لیکن میں یہ مٹن سے بنا رہی ہوں کیونکہ مٹن سے ہی یہ انتہائی مزیدار بنتا ہے سپیشل مٹن کی ڈیش آئیے چلیے اس کو شروع کرتے ہیں میں نے وان کی اجیگ لیا ہے مٹن دو ٹماتر بڑے سائز کے اور ایک لسن کا جوا اس کو چھیل لیا ہے اور دو ہی میڈیم سائز کے پیاس بڑے بڑے کٹ لیجیے تھوڑے سے چند لونک ایک بڑی الائچی اور ایک دال چینی کا ٹکرا اب جائیں گے مسالے اس میں یہاں پہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سرخ میرچ اور حلدی لی ہے ہاف ٹی سپون اس کو ڈالیں گے سائز چیزوں کو اس میں اس کو کریں گے اچھے سے مکس کر کے اوپر سے اس کو ڈھکن لگا کے پریشر کو پندرہ منٹ کے لیے چلائیں گے اس کی وسل کو اور اس کے بعد اسے بند کر دیں گے یہاں میں نے پریشر کو اوپن کر لیا ہے پندرہ منٹ بعد اور یہاں اس کا جو مٹن ہے وہ ہمارا تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ کل چکا ہے اور ایٹی پرسنٹ ہی ہم نے اسے گلانا ہے اب اس کا بنائیں گے مین جو اس کا مسالہ ہے وہ ہم ڈیڈی کریں گے اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ ادد سبز علائچیں دو بڑے ٹیبل سپون سوکا دھنیا ساپت بان ٹیبل سپون زیرہ اس کو اچھے سے پیس لیں گے پرینٹ کر لیں گے گرینٹ کریں گے جو آپ کا دلکرت ایسے کیجئے تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں گے آف ٹی سپون کالی مرچ ادھر دیکھ لیجئے یہاں میں نے اس کو دوسرے برطن میں نکال لیا ہے کراہی اب اس کا پانی خوشک کریں گے اور ساتھ اس کو چمر چلاتے ہوئے اس کے ٹیماتروں کو میش کرتے جائیں گے اسی طرح ہم نے اس کے سارے پانی کو خوشک کرنا ابھی تک میں نے اس کوئی گھی کو چیڑ نہیں کیا یہ اب میں ایڈ کر آئل آئل میں نے ڈال دیا ون کپ پورا بھر کے میئرنگ کپ جو ہوتا ہے وہ والا کیونکہ یہ جو ہوتا ہے مٹن پیف چکی بنائی اچھے سے گھی میں نہ ہو تب تک ان کا ٹیسٹ نہیں نکلتا بعد میں جو ان کے اوپر رہ جاتا ہے کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں جو تو زیادہ کھاتے ہیں ان کے لیے تو بیسٹ ہے جو نہیں کھاتے وہ اس کا اوپر سے آئل اتار سکتے ہیں کسی اور ہنڈیا وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ پانی خوشک ہو گیا ہے اور ہم اس کو اب اچھے سے بھون لیں گے ادھر دوسرے چھولے پہ دیکھئے میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے دہکنے کے لیے وہ بھی ساتھ ساتھ تیار ہو رہا ہے ادھر یہ بھی کریں گے بہت ہی مزیدار اور لذیذ ڈش بنتی ہے ایک دفعہ اب میرے کہنے پہ مت جائیے ایک دفعہ خود یہ بنا کے دیکھ لیجئے بہت ٹیسٹی بنتی ہے نہیں متن تو آپ پیف سے بنا لیجئے اب اگر بون لس ہے تو وہ زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار ہو جائے گا یہاں میں نے اس میں تھوڑا سا ادھرک ہری مرچیں اور ہرادھنیا ایڈ کیا ہے مطلب دو ہری مرچیں جن کو میں نے کاٹ کے وہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہرادھنیا وانینچ ادھرک کا ٹکڑا اور یہ وہ مسالہ جو میں نے پیسا تھا جو اس کا بیسک ہے وہ اب اس میں ایڈ کر دیا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ اسی مسالے میں اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ مسالے کا ارومہ نکل آئے اور وہ اس کوش میں شامل ہو جائے یا اس سالن میں شامل ہو جائے اور ان کا جو ہے وہ اس میں سالا اچھے سے ہم اس کو بھونیں گے چمت چلاتے ہوئے تاکہ یہ نیچے نہ لگے دوسرے طرف ہمارا جو کوئلہ ہے وہ تہک رہا ہے اچھے سے وہ بھی ہو جائے اور ادھر میں نے ایک اور چیز اس کے اندر ڈالنا ہے ایک اور چیز ریڈی ہو رہی ہے جو اب پلاسٹ سٹیج پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے یہ تہی اس کو کریں گے تیار یہ میں نے ہاف کیجی لے لیا ہے اس پہ فل آف ہینٹ جائے گا ہرہ دھنیا بن کہہ لیجئے آدھی کٹری ادھرک تھوڑا سا اور آپ اس میں ہم ڈال لیں گے ہری مرچے ہم نے آلڈری اس میں ایڈ کر دی ہری مرچے اس میں نہیں ڈال لیں گے اگر آپ زیادہ تیکھا کھانا چاہتے ہیں تو ہری مرچے ایڈ کر لیجئے تھوڑا سا پیاس راؤنڈ کٹنگ میں لچھے دار مکس کریں گے آپ اس کو ساب کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوگا اس کو ڈش آؤٹ کریں گے سارے والے جو ہم نے بنایا ہے گوشت کو جیسے بھونا ہے وہ والا سارا اس میں ہم نکال لیں گے اچھا ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کھانا ہے یہ جو ڈش ہے یہ آپ نے سارا جو پروسیجر ہے جس وقت آپ نے کھانا سرف کرنا ہے اس وقت اس کو کیجئے نیتو دروائز دہی ایسے ہی سیپرٹ بنا کے فریج میں رکھ لیجئے فریج میں نہیں باہر رکھئے تک گرم گرم یہ سالن ہو تو اس کے اوپر وہ ڈال کے سرف کرنا ہے ایسے نہیں کرنا کہ آپ سارا ایک ہی دفعہ میں بنا کے دیجگی کے اوپر یہ دیکھئے میں نے تقریبا سارا نکال لیا ہے کیونکہ یہ بتانا بھی آپ لوگوں کو ضروری تھا پھر آپ نے کہنا تھا چلیں یہ چیز ہمیں نہیں بتائی گئی تھی ویڈیو میں یہ اوائل میں نے اس کے اوپر نکال لیا ہے کیونکہ ہمارے گھر والے تری بڑا خوش ہو کے کھاتے ہیں تاکہ وہ سب اسے لطف اندوز ہو سکیں اگر آپ لوگ یہ نہیں پسند کر مط دال یہ سارا میں نے اس میں نکال لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر جو تہید بنایا ہے ہم نے تہی کا مکسر مکسر اس کے اوپر سارا ہم یہ والا پھیلائیں گے اس شیئر کیجئے میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے پہل آئیکن پریس چپ کرتے ہے تو اس کے بعد آپ نے آل والا جو اپشن ہوتا ہے اس کو ٹک کرنا ہوتا ہے اس طرح سے ہم سارا تہیز کے اوپر ڈالیں گے بہت مزیدار دیش ہے ایک دفعہ تجربہ ضرور کیجئے چاہے بیف سے کیجئے چاہے چکن سے کیجئے چاہے مٹن سے لیکن ٹیسٹ اس کا مٹن سے نکلتا ہے جب کوئی مہمان بنا کے ان کو کھلائیں بہت لذیز اور مزیدار یہ ڈیش بنتی ہے مہمانوں کے لئے ہی سپیشل یہ ڈیش بنائی گئی ہوئی ہے دھوان دہی گوش پیاس کے رنگ کٹے ہوئے تھے وہ کچھ اس میں چھوٹے چھوٹے اس میں ڈال دی کچھ یہ بڑے بڑے جو اپنے اگر آپ اپشنل ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالی ادھر ویس یہ سالن کو کروا بھی کر دیتا ہے اس لئے میں صرف دو ہی ڈالے ہیں زیادہ نہیں اب میں تین فائل سے ایک چھوٹی سی کٹوری نماز شکل بنا کے اس میں کوئلہ رکھیں گے تہکتا ہوا اگر آپ کے پاس سٹین فائل نہیں تو کوئی بھی سٹیل کی یا سلور کی کوئی بھی آپ کے پاس کٹوری تو رکھئے اور اس کے اوپلہ اور اوپر سے ہم کریں گے اس کو کور لگا کے اس کو پانچ منٹ رکھیں گے اور اس کے بعد پھر اسے اوپن کریں گے پورے کچن میں اتنی مزے کی خوشبو ہے سارے گھر میں اور لذیذ قسم کا ساتھ میں نے منگوائے ہیں گرما گرم قسم کے نان اوپر لیمن چوڑیں گے اور آپ پلیز اس کو بنائیں کھائیں اور لائک کیجئے بہت لذیذ اور مزیدار ڈیش کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیئر